بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ على حبیبہ محمد وآلہ وسلم آئمہ اہلِ بیت کے امام علی رضا علیہ السلام کی عمر مبارک چالیس برس سے زائد ہو چکی تھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مبارک بچے یعنی امام محمد تکی جواد کے ذریعے آنکھیں تھنڈی فرمائیں آپ کی پیدائش پر سب اتنے خوش ہوئے جس کی کوئی مثال نہیں آپ کا نام محمد کنیت ابو جا فرسانی تھی آپ کے کئی القابات تھے جو آپ کے اوصاف و کمالات کے ترجمان اور فضائل و خسائل کا مظہر تھے جیسے تکی بہت متکی اور پرہیزگار آپ کی صحاوت تو حد درجہ مشہور و معروف تھی اسی وجہ سے آپ کو جواد یعنی بہت سخی کا لقب ملا تھا پہلے لقب کی نسبت سے امام محمد تکی اور دوسرے کے لحاظ سے امام محمد جواد کہلاتے تھے آپ کے ولادت ایک سو پچانوے ہجری میں مدینہ تیبہ میں ہوئی آپ نہایت حسین و جمیل اور وجی شخصیت کے مالک تھے آپ پریشان حال اور مصیبت زیادہ لوگوں کے غم میں شریک ہو کر انہیں تسلی دیا کرتے لوگوں کے ساتھ ہم دردی و غم خاری اور ان کے ساتھ حسن سلوک آپ کی خاص صفت تھی امام محمد تکی بھی اپنے والد ماجد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے علم و تقوی اور زہد و سخاوت جیسے امدہ و اصاف میں عالی مقام پر فائز تھے اگرچہ آپ عمر مبارک کے لحاظ سے بڑے نہیں تھے لیکن آپ مرتبہ کے لحاظ سے جلیل و قدر شخصیت اور عظیم و شان حیثیت کے مالک تھے رفت و مرتبت میں اسلاف کی حقیقی جانشین تھے آپ فصیح اللسان تھے اور کم عمری کے باوجود اپنے زمانے کی سب سے معروف شخصیت تھے چنانچہ آپ خاندان اہل بیت کے قائدین و معززین میں شمار ہوتے تھے روایت ہے کہ ابھی آپ کی عمر نو برس تھی کہ آپ بغداد کی گلیوں میں ان بچوں کے ساتھ کھڑے تھے جو کھیل رہے تھے اتنے میں خلیفہ مامون الرشید وہاں سے گزرا سب بچے دائیں بائیں بھاگ گئے مگر آپ سکون سے وہیں ٹھہرے رہے یہ دیکھ کر معمون نے آپ سے پوچھا بچے تم کس وجہ سے نہیں گئے آپ نے بغیر ہچکچائے ہوئے کہا راستہ تنگ نہیں تھا کہ میں آپ کے لئے جگہ چھوڑتا اور میں نے کوئی جرن بھی نہیں کر رکھا کہ آپ سے ڈرتا آپ خلیفہ وقت ہیں ہم آپ کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں آپ بے قصور کو کچھ نہیں کہتے مامون آپ کی یہ فہیمانہ گفتگو سن کر بہت متاثر ہوا کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے اور کس کے صاحب زادے ہو آپ نے فرمایا میں محمد بن علی رضا ہوں یہ سن کر مامون رشید کچھ دیر کو خاموش ہو گیا پھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چل دیا دراصل مامون اس وقت شکار کے لیے نکلا تھا اور اس کے پاس چند شکاری باز بھی تھے جب وہ آبادی سے ذرا باہر نکلا تو اس نے ان میں سے ایک باز کو تیتر پر چھوڑا باز ہوا میں اڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا پھر کچھ ہی دیر میں فضا میں اڑتا ہوا واپس آ گیا لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس نے چونچ میں ایک چھوٹی سی مچھلی پکڑ رکھی تھی اور وہ بھی زندہ یہ ماجرہ دیکھ کر مامون کو نہایت تاجب ہوا کہ ہوا میں مچھلی کہاں سے آ گئی بہرحال اس نے وہ مچھلی ہاتھ میں لی اور اسی ادھیڑ بھن میں شکار کا ارادہ ترک کر کے جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس گھر چل دیا جب اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ بچے اسی طرح کھیل رہے ہیں اور محمد بن علی رضا بھی ان کے پاس کھڑے ہیں حسب سابق ان کے علاوہ سب بچے بھاگ گئے مامون آپ کے قریب آیا اور آپ کا امتحان لیتے ہوئے کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے ایک نظر مامون کو دیکھا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیط سے اپنی قدرت کے سمندر میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کی ہیں جنہیں خلفاء و بادشاہوں کے باز شکار کرتے ہیں اور پھر وہ بادشاہ ان کے ذریعے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان آل رسول کو عزت سے سرفراز فرماتا ہے مامون آپ کا جواب سن کر پہلے سے زیادہ متاثر ہوا اور آپ سے کہا آپ اپنے والد امام علی رضا علیہ السلام کے حقیقی جانشین ہیں اور واقعی آپ خاندانِ نبوت کے چشم و چراغ ہیں پھر اس نے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا اور آپ کا حد سے زیادہ عزاز و اکرام کیا ایک مرتبہ درباری علماء نے آپ کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور علامہ وقت قاضی یحیٰ بن اقسم کا انتخاب کیا کہ وہ امتحان لیں گے مکررہ وقت پر مامون کی بارگاہ میں امتحان و مناظرہ کی مجلس قائم کی گئی آپ سے جتنے بھی سوال کیے گئے آپ نے فسی زبان اور ہمت و جرت کے ساتھ ان کو شافی جوابات دیئے جنہوں نے آپ کے علم و فضل پر پڑے ہوئے پردے اٹھا دیئے اور آپ کا علمی قد و قامت روز روشن کی طرح کھل کر سامنے آ گیا امام محمد تقی علیہ السلام نے روایت حدیث کی خدمات میں انجام دی چنانچہ آپ اپنے آبائی سلسلہ حدیث سے حدیث روایت کرتے ہوئے اپنے جد امجد حضرت علی بن عبدی طالب علیہ السلام تک پہنچ کر ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن عبدی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ یا علی استخارہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا اور مشورہ کر کے چلنے والا کبھی پچتاتا نہیں پھر فرمایا سفر رات کو کیا کرو کیونکہ رات کے وقت زمین دن کی بنسبت کہیں زیادہ سمٹی چلی جاتی ہے اور آخر میں فرمایا یا علی اللہ کا نام لے کر اپنے کام کی ابتداء صبح کے وقت ہی کر دیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھ دی ہے روایت ہے کہ آپ بغداد سے مدینہ جانے لگے تو لوگوں کی بڑی تعداد البدا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ چل پڑی آپ شہر کے بابِ کوفہ پر پہنچے تو مغرب کی آزان ہو گئی امام محمد تکی سواری سے اترے اور نمازِ مغرب ادا کرنے کے لیے قریب ایک پرانی مسجد میں تشریف لے گئے مسجد کے سہن میں بیری کا درخت تھا جس میں کچھ پھل نہیں لگا تھا آپ نے پانی منگوا کر بیری کے درخت کی جڑ میں وضو فرمایا پھر نمازِ مغرب پڑھائی پہلی رکت میں سورہ اخلاص اور دوسری رکت میں سورہ نصر کی تلاوت فرمائی پھر ذکر کیا آپ روانہ ہونے لگے تو لوگوں نے آپ کو الودا کہا اگلی صبح لوگوں نے دیکھا کہ بیری کا درخت پھل سے لدا ہوا ہے نہایت امدہ قسم کے بیر تھے جب لوگوں نے کھائے تو ان میں گھٹھلی بھی نہیں تھی آپ کا مشہور فرمان ہے کہ ظلم کرنے والا ظلم پر مدد کرنے والا ظلم پر راضی رہنے والا یہ سب ظلم میں باہم شریک ہیں اور جو کسی برائی کو اچھا سمجھے وہ بھی اسی برائی میں شریک کار ہے روایت ہے کہ امام محمد تک کی زہر دیے جانے کی وجہ سے انتیس زیقات دو سو بیس ہجری کو شہید ہو گئے شہادت کے وقت عمر مبارک پچیس برس تھی عراق کے شہر کازمین کے اندر مقبرہ کبریش میں آپ کو اپنے دادا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کیا گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا